بلکل جی اس وقت ہم الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کے جام سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو غیر ملکی فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے میں ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی شینی رہنمہ سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا امید تھی آج کے فیصلے کے حوالے سے بتائیے نیکس لائے حمل پاکستان طریقہ انصاف کا کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی امید وہی تھی جو ہوا ہے کیونکہ ایک جانبدار چیف الیکشن کمیشنر جس نے اپنی ساری پارٹی بنائی ہوئی ہے ایک ڈسکا کے الیکشن سے آپ شروع ہو جائیں کراچی کا الیکشن آپ دیکھیں دس فیصد سے کم پولنگ جس طرح سے انہوں نے ہر لیول پہ انہوں نے ایک جانبدار کردار ادا کیا ہے جس طرح سے انہوں نے کسی کو نوٹس نہیں دیا آپ کو یاد ہے سینیٹ میں الیکشن ہوئے تھے علی گلانی نے کس طرح ویڈیوز ہیں یعنی ان کو یہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ ہیں ہی نہیں یعنی ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور پھر ایک آنکھ کھلتی ہے اور وہ ایک آنکھ ایک طرف ہی کھلتی ہے تو یہ جو ان کا ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ جو اتنا انہوں نے شور کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ہم دیکھیں عمران خان نے اس قوم کی تربیت کی ہے کہ ہم پر ام طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق لیں گے انشاءاللہ عوام بھی سمجھ چکی ہے عوام کو آپ دیکھتے ہیں کس طرح عوام ایک پر ام طریقے سے باہر آتی ہے اور اسی طرح یہ چلے گا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے ہم چیلنج کریں گے ان کے اس نتیجے کو اور ان کو انشاءاللہ یہ جنگ دیکھیں یہ پاکستان کی سٹیٹس کو اور پاکستان کی وہ ساری قوتیں جنہوں نے عام عوام کے حق لے کے ملک سے باہر پیسے کی صورت میں بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ کیا ہم ان کے آگے کھڑے ہو سکتے اور ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی جنگ مشکل ہے جنگ لمبی ہے لیکن ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آج کے فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے لوس بال دے دیئے وفاقی حکومت کولیکشن کمیشن نے میچ بنا کے دے دیئے اور ریفرنس کا کہہ دیئے تو آگے سے کیا امید ہے گورنمنٹ سے وہی امید ہے جو ایک اپوزیشن کو حکومت سے ہوتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے حکومت پہلے سے ہی اترازات کرتی ہوئی نظرار یہ سپریم کورٹ کے جو ریسنڈلی حکامات ہوئے ہیں اس حوالے سے سیچوشن کیا بنے گی دیکھیں جی پریشر ٹیکٹکس ہے نا آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے یہ سب پریشر ٹیکٹکس ہیں اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کے وہ انسٹیچوشنز جو انسٹیچوشنز ہیں وہ اپنی ساخ دکھائیں ہم تو عمران خان صاحب پہلے دن سے انسٹیچوشن انسٹیچوشن کہتے ہیں ادارے کھڑے ہوں گے تو ملک کھڑا ہوگا تو اداروں کو اپنا حق ادا کرنا ہے اداروں کو حق اور سچ پہ چلنا ہے اور انصاف کی توقع ہے ان سے اور آگے دیکھیں ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ حق ساج کی جیت ہوگی تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جمعیرات کو الیکشن جو یہاں پر احتجاج کی بات ہوئی تھی وہ ابھی ہو رہا ہے بلکل ہوگا انلیس خان صاحب کوئی نیا ڈائریکشن دیں بلکل جمعیرات کو احتجاج ہوگا ہماری تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر ریزائن کریں کیونکہ ان کا اتنا پارٹیزن سارا انتہائی جانبدار ان کا سارا رول رہا ہے ان کی جو اگر آپ فیملی کو بھی دیکھیں مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو نوازے گئے ہیں ایک دونی خاندان کا ہر بندہ نوازا گیا ہے ہم پاکستان میں تو ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے لیکن میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اٹھائیں کہ کون کون ہے کیا تانے بانے ملتے ہیں کہاں سے انٹرسٹس ہیں بہن بھائی کہاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سینٹر زرکہ تیمور موجود تھی آپ یہ الیکشن کمیشن کے باہر کا سما ہے جہاں پر پولیس احلکار تو موجود ہیں زل انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں کارکنان بڑی تعداد میں نہیں پہنچ سکے پولیس کے جانب سے جو سیکیورٹی کے سختین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پولیس احلکار موجود ہیں کارکنان نے کوشش کی ہے یہاں پر پہنچنے کی پاکستان ترکن صاحب کے کارکنان کوشش کرتے رہیں کہ پہنچیں آج کے فیصلے کے حوالے سے اور جو امید کی جاری تھی کہ جو فیصلہ ہے وہ ترکن صاحب کے خلاف آئے گا جس کے بعد یہاں پر سپریم کورٹ کو بالکل سامنے الیکشن کمیشن کو بالکل سامنے احتجاج کیا جائے گا لیکن اسلامباد پولیس کی سٹارٹو جی کے باعث کارکنان یہاں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان ترکن صاحب کے دو رہنماء جو ہیں یہاں پہنچے ہیں فواد چودری اس کے ساتھ سینٹر زرکار تیمور جمعیرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پاکستان ترکن صاحب چیئرمن کی کال پر بالکل یہاں پر یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے ترکن صاحب کی جانب سے کہ ایک بڑا استماع ہوگا احتجاج ہوگا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اور درکن صاحب کے رہنماء یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے